ہمارے چینل جیس اپ ڈیٹس میں بہت بہت سواگت ہے ایٹی ٹی دوسرا پیپر کمپلیٹ چھے سبجیکٹ سی تیاری یا پھر تھوڑی چوہیس تے کوڑنگ کیسے ایک یا دو سبجیکٹ سی تیاری اس تے فلس لے بستے ویڈیو لیکچرز ٹوپک وائز ایم سیکیو اس تے پیڈی ایف نوٹس کورس رہے گا بائی لینگوال انگلیش یا تے پنجابی دونوں پاس شامان دی بچ تائی سو تو زیادہ ویڈیو لیکچرز کورس دی ویڈیٹی رہے گی ایکزام تک تاکی تسی اس تا لپت اٹھا پاؤ اور اس تو بھی لاوہ تھوڑے کول ایک جنوری تک کے کورس رین مل ہے کورس رہے گا پری ریکوڈڈ تاکی تھوڑے ٹائم ہو سکے سیو زیادہ ویڈیو لیکچرز دے لی تسی جو ہے ساڑے ایسے ویڈیو دی رسکرپشن نو چیک کر سکتے ہو تیٹ بزر دی ایپ نو استول کر سکتے ہو اس راجعے میں سولہ نومبر سے کھل رہے ہیں یونیورسٹی کالیج سرکارنگی گوشنا کرونا وائلس مہاماری کے قارن مہینوں سے بند یونیورسٹیز و کالیج اب دیرے دیرے کھولے جانے لگی ہیں کندر سرکار پہلے ہی اس کی لینومتی دے چکی ہے اب راجعے سرکاریں اپنے سطر پر پردیش میں کرونا کے حالات کے مدنظر فیصلہ لے رہی ہیں سو یو جی سی نے کالیجز اور یونیورسٹیز کو کھولنے پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یو جی سی نے کہا ہے کہ اب بھارت میں کالیجز و یونیورسٹیز کو کھولا جا سکتا ہے اور راجعے سرکاریں جو ہیں وہ نرنے لیں گی کہ کیا ان کے راجعے میں کالیجز اور یونیورسٹیز کو کھولنا سیف رہے گا کیا ان کے راجعے کی ستیتی ٹھیک ہے اور سٹڈنٹس کو کالیجز اور یونیورسٹیز میں بلانا ٹھیک رہے گا سو اس سب کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار نے نرنے لیں گی کہ کیا کولجس و یونیورسٹری کو کھولا جانا ہے ابھی یا پھر نہیں اسی کرم میں ہریانہ سرکار نے راجے میں 16 نومبر 2020 سے یونیورسٹریز فر کالج کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہریانہ سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے اور ہریانہ میں کولجس اور یونیورسٹریز کو 16 نومبر 2020 سے کھولا جائے گا انہوں نے کہا کہ کولجوں وہ وشی ویدیالیوں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کی ضرورتوں کا ادیان رکھتے ہوئے راجے سرکار نے سبھی سرکاری نیجی و سرکاری صحیحتہ پراپت کولجوں میں وشی ویدیالیوں کو سولہ نومبر سے کھولے جانے کا نرنے لیا ہے ان سکشینک سنستانوں کو کوویڈ نائنٹین کے لیے جاری سبھی دیشہ نردیشوں ایسو پیس کا پالن کرنا ہوگا سبھی کولیجز اور یونیورسٹیز ہریانہ میں سولہ نومبر دوہزار بیس سے کھولیں گے اور اس میں سبھی سٹوڈنٹس کو جو کی ایسو پیس چاری کی گئی ہیں کرونا وائرس مہاماری کے چلتے ہوئے ان سب کا پالن کرنا ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہننا ضروری ہوگا انہوں نے بتایا کہ سولہ نومبر سے کولیجوں و وشی ویدیالیوں میں سکشینک کرمچاریوں کا موجود رہنا ہوگا اگر کسی سٹوڈنٹ کو کسی وشیہ و پڑھائی سے جوڑی کوئی سمسیہ سلجانی ہوگی تو وہ کیمپس میں جا کر سکشکوں سے مل سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ سمیتھ کووڈ نائنٹین دیشہ نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا سو یہ تھی پوری خبر ہڈیانہ میں کولیجز اور یونیورسٹیز کو کھولنے کے نومتی مل چکی ہے اور اگر آپ بھی اپنے راجے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایک من کر کر بتا سکتے ہیں میں اس راجے کے بارے میں پوری جان کری دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پورے بارت میں کس کی راجیوں میں کولیجز اور یونیورسٹیز کو کھولا جا رہا ہے اور کس راجے میں فیلحال نومبر میں کولیجز اور یونیورسٹیز کو کھولا نہیں جائے گا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکیں اور آپ لیٹسٹ انفرمیشن سب سے پہلے پرابط کر سکیں تو یہ تھی پوری خبر امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو پوری جان کری مل چکی ہوگی اگر آپ کے من میں کوئی بھی ڈیوٹ ہو تو آپ ہمیں کمینڈ کر کر بتا سکتے ہیں میں آپ کے سب ہی سوالوں کے جواب ضرور دوں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اہدو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے ایسی اور ایڈیوکیشن لیٹڈ ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹاٹا دھنی آباد